اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے ہمیشہ ہستے اور مسکراتے اپنی فیملیز کے ساتھ رکھے جی بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کو جی اپن کیا اور جی ویڈیو کو آج کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا تو ادھر جی آج بس آج کی جو ویڈیو نا اس میں جس آپ کو میرے کھانے کی علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ادھر جی آپ کو پتا ہے موسم اچھا ہو تو دل کرتا ہے کچھ اچھا اچھا کھائیں تو ہم کہتے ہیں سسٹری کی طرف تو میں نے اسے بولا ہے کہ آج میرا دل کر رہا ہے ریگولر برگر کھانے کو تو پھر جی یہ منگوائیہ بہت ہی مزے کا تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جی گرمیوں میں بجلی کا مسئلہ اور سردیوں میں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو جہاں پہ میری امی لوگ رہ رہے ہیں جس ٹون میں ادھر گیس کا تو نہ وہ نشان نہیں ہے تو جہاں پہ بڑی سسٹر رہتی ہیں وہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ انکل دودھ دے جاتے ہیں موبائل کر کے تو یہ جی پھر ہمارے گر میں پہنچا دیتے ہیں جیسے ہی دودھ آیا ہم نے چائے بنائی اور چائے دیکھ سکتے ہیں جی جس کو چائے پساند ہے وہ بھی کمنٹس بوک میں اپنی حاضری لگوائے کہ ہمیں چائے بہت پساند ہے ساتھ جی شام کو کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا جس میں جی میں سسٹر نے بریانی بنائی تھی بہت ہی مزی کی تھی آپ اس کا لکھ ہی دے کے کیس کر سکتے ہیں کہ بریانی کیسی لگ رہی ہے ساتھ جس ٹیم مرگی تھی بہت ہی مزی کی تھی اور سوچا ہے کہ میں نے کہ آپ کے ساتھ یہ بھی کلپ ایٹ کر لوں آج جس میں نے اپنی بائٹی کی لیے صرف اپنا جو کھانا ہوتا ہے ڈیلی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ دیکھیں میں کتنا زیادہ کھاتی ہوں بعض سردیوں میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز گرم گرم ہو تو بندہ کھا لیں گرمیوں میں اتحاس بوک نہیں لگتی کیونکہ انسان کو بہت پیاس لگتی ہے لیکن سردیاں واحد ہیں جس میں انسان بہت زیادہ کھاتا ہے میں ہمیشہ یہی سوئیتیوں کے سردیوں میں ڈائیٹ کروں گے لیکن مجھ سے نہیں ہوتا شام کے وقت ہمارے ادھر جہاں پر میرے امی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ایک بیکری اوپن ہوئی ہے تو میری جو بہن ہوئی ہیں وہ لے کے آئے تھے یہ پیسٹری بہت ہی مزے کی تھی جوسی تھی اب بھی دیکھیں دوبارہ موں میں پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ رات کے تائم کھائی تھی اور ابھی میں مارننگ میں وائز آور کر رہی ہوں تو جی محمد حریص تو اسے دیکھ کے بہت ہونچ ہوتا ہے آگے جی یہ نیکسٹ ڈے ہمارا مارننگ ہے تو آج انشاءاللہ شاید میری باپسی بھی ہو جائے میں اپنے گھر چلی جاؤ تو میری امی جی گو بی والے پراتھے منا رہے تھے ویسے جی میں بہت زیادہ آوائٹ کرتی ہوں پراتھے کو اور میں بہت کم کھاتی ہوں جو میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں تو پھر تو میں بلکل نہیں کھاتی چائے کا ساتھ صبح و لائٹ سی چیز لے لیتی ہوں اور جب امی کی طرف آتی ہوں تو میں بہت منع کرتی ہوں بھی میں نے پراتھا نہیں کھانا لیکن پھر آپ کو بتا مائیں جو ہوتی ہیں مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہے نہیں تم کھاؤ تو جی امی نے میلے یہ گو بی والا پراتھا منا رہے تھے تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اللہ تعالی جی سب کی ماؤں کو سلامت رکھے آمین اور یقین جانے میری امی جیسا مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی پراتھا نہیں بنا سکتا میری امی بہت مزے کی روٹیاں بناتے ہیں بہت اچھے پراتھے بناتے ہیں اللہ تعالی سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور جن کی مائیں نہیں اللہ تعالی انہیں جنت میں عالم و کام دیں آمین ادھر جی آپ دیکھ لیں امی براتھا بنا رہے تھے اور جو چوٹی سسٹر تھی وہ ساتھ ساتھ ہیلپ کر رہی تھی امی کی اور میں بس آپ اپنی وائٹی کے لیے جی ویڈیو بنا رہی تھی بہت ہی مزے کا تھا فائنل آپ دیکھئے گا اور جی کمرس بوکس میں بتائیے گا یہ کہیں جانے اپنے ہاتھ کا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا لیکن جب میں اپنی امی کی طرف آتی ہوں اور پھر میری امی بناتے بھی بہت مزے گئے تو پھر میں انکار بھی نہیں کرتی کہتی ہوں کہ نہ بنائیں لیکن پھر بھی ان کے پیار اور چاہت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ کھا لیتی ہیں اور جب میں امی کی طرف آتی ہوں تو پھر میں اپنی ڈائیٹ کو بہت زیادہ وائٹ کر دیتی ہوں کیونکہ میں اپنی ڈائیٹ کو لے کر بس آپ سمجھیں بہت زیادہ ہو جاتی ہوں کہ بس میرا ویٹ اگین نہ ہو جائے ادھر جی آپ فائنل دیکھیں پراتھا ہمارا ریڈی ہو چکے اور چھوٹی سسٹر اپنا ہاتھ دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو میں نے بنایا لیکن بنا تو امی رہے تھے تو یہ ادھر جی ہمارا ہو گیا پراتھے والا کام دن ہم نے جل جل سبوں میں ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد جی جو میرے سسٹرہ سادھی آ رہی ان کا بھی چینل ہے اگر آپ لوگ ان کے چینل پر نہیں یہ تو میں ڈسکرپچن میں ان کا لنک دے دوں گی پلیس آپ ان کے چینل پر جائیے گا بہت اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی آپ کو تو ادھر جی باس ہم نے پراتھا جو نا فینش کیا بہت ہی یمیر ملتے گا تو ہم جی ادھر سے نکلے پراتھا کھانے کے بعد ناشتہ ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ہم نکلے شاپنگ کے لئے تو یہ گے تھے جی جو گجرا سٹی میں رہتے ہیں انہیں تو پتا ہوگا یہ اب دولہ مال کدر ہے ادھر گے تھے تو ادھر جی کچھ محمد حارس کی شاپنگ کرنی تھی اگر آپ نے پراپر شاپنگ کا شاپنگ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ نے پھر سادھی عارف کی ویڈیو پر ضرور جانا ہے تو ادھر سے جی آپ کو محمد حارس کی جتنی بھی شاپنگ ہوگی انہ آپ کو نظر آ جائے گی ادھر جی جو بچے ہوتے ہیں جانا وہ جاتے سال انہیں بس کوئی دنیا کی ہوش نورتی وہ جہاں پر اپنے ٹائز دیکھ لیں انہیں یہی دل کرتا ہے کہ ہم جلدی جلدی اپنے ٹائز لے لیں لیکن میں نے چھوٹا سا کلپ بنایا کہ آپ کو پتا چلے گے جی کھانے کے بعد میں کہاں گئی تھی تو ہم نے جی خوبصار شاپنگ کی اور یقین جانے ہمارا جو سارا دن تھا وہ شاپنگ پر بھی گزر گیا اور ایک اور بات ہے کہ یقین جانے مہنگائی جو اروج پر چلی گئی ہے اللہ تعالیٰ جی ہمارے ملک کو اپنے ہی ذوئیوان میں رکھے اور گجرات میں میں نے یہ دیکھے ہیں جتنے بھی یہ گھلیاں روڈ ہیں اتنا اتنا پانی کھڑا نا اللہ تعالیٰ جانے یہ لوگ کیسے رہ لیتے ہیں میں کہتا ہی جو جلوس کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے اٹھ گٹ کے دیکھیں کہ ہمارے روڈ کیسے ہیں ہماری گلیاں کیسے ہیں لیکن چھوڑیں ان کو حیال نہیں آئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک اور سبسکرائبر شئی کرنا نہیں بھولنا انشاءاللہ جی اچھی ویڈیو کے ساتھ پیار اسی ویڈیو کے ساتھ ہو گیا آپ سے ملاقات تف تک کے لیے اللہ حافظ